سلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیرگز سے ہوں گے ناظرین آپ نے ایپی ایل ہیر مور ڈیوائس کے بارے میں سنا ہوگا اگر نہیں سنا تو چلیں سن لیں ہم اس کے متعلق آپ کو تمام تفصیلات آپ تک پہنچائیں گے کہ اس کے کیا فیچرز ہیں کیسے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے نقصانات کیا ہیں اس کے فائدے کیا ہیں تو ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ ایپی ایل ہیر مور ڈیوائس میں کافی مارڈلز ہیں مختلف کمپنیوں نے اس کو جو ہے نلانچ کیا ہوا ہے انسکا میں مقصد ہے کہ بالوں کو ریموو کرنا اور ہمیشہ کے لیے ریموو کرنا یہ استعمال سے ایک دو بار استعمال سے مکمل طور پر بال ریموو نہیں ہو جاتے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بالوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کموں بیش چار سے چھے ماہ لگ سکتے ہیں ناظرین اس کے استعمال کا طریقہ بھی ہم آپ کو ایک ڈیمو دیں گے ٹھیک ہے جیسے جیسے اس کو استعمال کرنا ہے جو جو سٹیپ اس کے ہیں سٹیپ بے سٹیپ آپ کو ہم بتائیں گے ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جب بھی آپ نے یہ ڈیوائس جیوز کرنی ہے تو آپ کو پہلے نمبر پر اپنی آنکھوں پر چشمہ لگانا بہت ضروری ہے جو کہ بلیک کلر کا چشمہ بوکس کے اندر مجود ہوتا ہے وہ آپ اپنی آنکھوں پر ضرور لگائیں گے کیونکہ اس کی جو لیزر لائٹ ہے وہ آنکھوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس کے علاوہ جب آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو کوئی چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس کے نزدیک نہ آئیں ٹھیک ہے اگر کوئی برابی آپ کے پاس بیٹا ہوا ہے تو اس کو بھی اینک لگانے کی ضرورت ہے یہی رہ گا کہ آپ اکیلے اگر یوز کر رہی ہیں تو وہ بیسٹ ہے اور آپ اپنے آنکھوں پر پہلے چشمہ لگائیں اس کے بعد آپ نے جس حیثے کو جس اس کے بعد آپ نے جس حیثے سے بار ریموو کرنے ہیں اس حیثے کو کسی بلیڈ ناما چیز جنہیں کہ سیفٹی کہہ سکتے ہیں ریزر کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے کس اقسام کی چیزیں مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں اب کسی بھی چیز سے اس کو بالوں کو ریموو کریں گے اس کی ان سے ریموو کرنے کے بعد آپ اس ای پی ایل ڈیوائز سے اس کے جر سے ان کو ختم کریں گے تو ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ کو دکھاتے ہیں کیا طریقہ کا ہے جی ناظرین یہ ہے جی آپ کے سامنے آئی پی ایل ڈیزر ہیر موور ڈیوائز یہ ناظرین آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے یہاں پر ہم لگائیں گے اس کا چارجر پاور یعنی کان کرنے کے لئے یہ کلک بٹن ہے جس سے ہم کام کریں گے اور یہ بوکس میں ہے ایک اینک ایک چارجر اس کا یعنی پاور سپلائی اور ایک ریزر ان کے استعمال سے ہیر موو ہو جائیں گے تو ناظرین سب سے پہلے میں اپنے ہاتھ کے کچھ حصے کے بال ایک ریزر کی مدد سے ریموو کروں گا جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بہت آسانی سے آپ بالوں کو ریموو کر سکتے ہیں ریموو کرنے کے بعد آپ اس ڈیوائز کو استعمال کریں گے اس کے اوپر اور دوبارہ جب بال آئیں گے پھر اس کو بالوں کو ریموو کر کے آپ ڈیوائز کو استعمال کرتے رہیں گے تو ناظرین سب سے پہلے میں پہنوں گا اینک تاکہ اس کی لیزر لائٹ جو ہے میری آنکھوں کو نقصان نہ پہنچائے یاد رہے کہ چار سے چھ ماہ تک اس کو مسلسل استعمال کرنا ہے پھر ہمیشہ کے لئے بال ختم ہو جائیں گے دوبارہ بال نہیں نکلیں گے اگر نکلیں گے بھی تو کمزور بال ہوں گے اور وہ خود بخود ہی گر جائیں گے ٹوٹ جائیں گے تو ناظرین یہ اس کی سپیڈ وغیرہ ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے بال کمزور ہیں بہت بریق بال ہیں تو لورہ کر لیں اگر موٹے بال ہیں تو اس کو خائی کر لیں جی ناظرین جی میں اپنے ہاتھ پر اب اس لیزر کا استعمال کرنے لگا ہوں جس جگہ پر آپ نے ایک دفعہ کلک کر لینا ہے فلیش کر لینا ہے اس کو دوبارہ نہیں فلیش کرنا جگہ چینج کر کے فلیش کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں میں جگہ چینج کر رہا ہوں بار بار ٹھیک ہے تو جہاں آپ نے ایک جگہ استعمال کر لیا ہے دوسری دفعہ وہاں استعمال نہیں کرنا دوبارہ پندر دن کے بعد تقریبا بال نکل سکتے ہیں آپ کے اور دوبارہ آپ ریموو کر کے بال اس کو لیزر کر سکتے ہیں